الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعود باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مظل له ومن يغلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بِنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ عَنْهُ أَنَّهُ قَالْ اُبْتُلِيْنَا مَعْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِالظَّرَّ فَصَبَرْنَا وَبْتُلِيْنَا بَعْدَهُ بِالسَّرَّ فَلَمْ نَصْبِرْ رَوَاهُ التِّرْمِزِي اَوْ كَمَا قَالْ میرے محترم بزرگو دوستو عزیز ساتھیوں اس وقت کی ہماری بڑی مختصر سی دینی مجلس کچھ اہم باتوں کے مذاکرے کے لیے ہوتی ہے گزشتہ ہفتے آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ صبر کے متعلق ہم نے ایک مضمون شروع کیا تھا اور صبر کیا ہے اسلام کے اندر اس کی تھوڑی سی وضاحت آپ حضرات کے سامنے عرض کی گئی تھی آج بھی مجھے آپ کے سامنے ایک بڑی اہم بات صبر کے تعلق سے عرض کرنی ہے جو ہم سب کے لیے بڑی اہم ہیں اور قابل توجہو ہیں حضرت امام غزالی رحمہ اللہ ہمارے سلسلہ کے بڑے اہم گزرگوں میں سے گزر گزرے اللہ نے علم بھی بہت عطا فرمایا تھا اور نیکی اور تقوی بھی بے مثال اللہ نے نوازا تھا حضرت امام غزالی رحمہ اللہ نے ایک جگہ تحریر فرمایا کہ انسان کے ساتھ دنیا میں دو طرح کے حالات پیش آ رہے ہیں میں اور ہاں ان دو طرح کے حالات سے دن رات گزرتے ہیں یا تو وہ حالات ایسے ہیں جو ہماری طبیعت کے بلکل موافق ہیں جیسے ہمیں پسند ہیں وہ حالات چل رہے ہیں اور یا وہ معاملات ہوتے ہیں کہ جو ہمیں پسند نہیں آتے یعنی جو ہمیں بہتر نہیں لگتے وہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے تو یا تو وہ ہوگا ہمارے ساتھ جو ہم چاہتے ہیں اور یا وہ کیفیت ہو رہی ہے ہمارے ساتھ جو ہم نہیں چاہتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں میں تصور ہیں کہ صبر کا تعلق ان باتوں سے ہے کہ جو حالات ہمارے مزاج کے خلاف ہیں ہم ان میں صبر کریں عام بندہ یہی سوچتا ہے اور یہی ذہن ہے ہمارا کہ جو ہم چاہ رہے ہیں اگر وہ نہیں ہوا تو ہمیں صبر کر لینا چاہیے لیکن حضرت امام غزالی رحمہ اللہ نے بڑی عام بات تحریر فرمائی ہے کہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اگر وہ ہماری طبیعت کے خلاف ہے یعنی ہم نہیں چاہتے تھے یہ وہ ہمارے ساتھ پھر ہو گیا تو صبر کرتا ہے بندہ اور کرنا بھی چاہیے لیکن اگر ہمارے ساتھ وہ ہو رہا ہے جو ہم چاہتے ہیں یعنی ساری چیزیں ہماری طبیعت کے موافق ہو رہی ہیں طبیعت کے مطابق ہو رہی ہیں جیسا ہم نے چاہا وہ ہوا حضرت امام غزالی رحمہ اللہ نے تحریر فرمایا کہ اس موقع پر صبر کی اور زیادہ ضرورت ہے یعنی ہم یہ چاہ رہے تھے کہ ہم مالدار بن جائیں اللہ ہمیں پیسہ دے دے اللہ نے پیسہ دے دیا اب بندہ سوچ رہے کہ اب تو میرے پاس مال ہے بے انتہا دولت ہے اب کیا میرے لئے صبر نہیں حضرت امام غزالی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اب زیادہ ضرورت ہے صبر کرنے کی کیا مطلب صبر کرنے کی صبر کا مطلب ہم نے آپ کو گزشتہ ہفتے سمجھایا تھا کہ اپنے آپ کو ان باتوں پر جمع لینا جن باتوں کا کرنے کا شریعت نے حکم دیا یہ بنیادی طور پر صبر کہلاتا ہے اپنے آپ کو ان باتوں پر جمعنا جن کا شریعت حکم دے رہی ہے اب ایک غریب آدمی ہے جس کے پاس اپنے پاس اپنی ضرورت پوری کرنے کے اضباب نہیں ہے اب اگر اس کے دروازے پر کوئی ضرورت مند آیا کسی رشتہ دار کی پریشانی اس کے سامنے آئی اور وہ مدد نہیں کر سکا تو اللہ کے ہاں کوئی پکڑ کا معاملہ نہیں کیونکہ بیچاری کے پاس اپنا کچھ نہیں ہے دوسروں کی مدد کیا کرے گا لیکن وہی اگر ایک شخص ہے جسے اللہ نے مال اور دولت سے نوازا اور اس کے پاس پیسہ ہے اضباب ہیں سب کچھ ہے ساری چیزیں اس کے پاس میں موجود ہیں اور پھر اس کے سامنے کسی رشتہ دار کی کسی مسلمان کی کسی کی کوئی ضرورت آ جائے کہ پریشانی میں مقتلہ ہے تو ظاہر سے بات ہے اس کے لیے اب عذر کرنے کا موقع نہیں ہے اس کے ذمہ لازم ہو جائے گا کہ وہ اس کی مدد کری لیکن ظاہر سے بات ہے پیسہ آنے کے بعد میں اتنا بڑا دل آنا یہ بڑی مشکل بات ہے تو اس سے سمجھ میں آیا کہ جب بندے کے پاس میں تنگی ہو تو سبر کرنا آسان ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ خوب ہمیں مال و دولت ہر طرح کی نعمتوں سے نوازے پھر سبر کرنا یعنی شریعت کا حکوم اس کے بعد پورا کرنا وہ زیادہ بھاری کام ہے غربت کے اندر بندے کے پاس بچنے کا موقع ہے لیکن مالداری کے بعد تو کوئی عذر بھی نہیں باقی بچے گا کہ ہم نے وہاں کیوں نہیں مدد کی تو یہ جو ہمارے لیے معاملہ ہے یہ بڑا قابل غور ہے کہ ہم اور آپ سارے لوگ صرف یہ سوچنے لگے کہ آج کل سبر پریشانیوں میں ہوتا ہے حالکہ اللہ جتنی ہمیں راعت اور سکون دے اس میں بھی سبر کرنا ضروری ہے سبر کا مطلب اس میں یہ ہے کہ جو شریعت کا تقاضہ آئے بندہ اسے پورا کرے اسے بندہ پورا کرے یہ چیز ہمیں اور آپ کو بڑی خاص توجہ کی اور اس کو دیان میں رکھنا چاہیے ایک بندہ ہے جو بالکل غریب ہے اس کے پاس ایک لقمہ کھانے کا پیسہ نہیں اب اگر وہ کوئی نکاح کر رہا ہے کوئی معاملہ کوئی تقریب کر رہا ہے وہ زیادہ خرافات کری نہیں سکتا ہے ہی نہیں اس کے پاس کچھ اس کے پاس حضباب نہیں اس کے پاس پیسہ نہیں اس کے پاس ایک روپیا نہیں وہ کرے گا کیا چاہ کر کے بھی نہیں کر سکتا لیکن ایک وہ شخصے جسے اللہ نے مال دیا پیسہ دیا دولت دی ساری چیزیں اس کے پاس ہیں پھر اس کے پاس میں کوئی فرنشن آتا ہے کوئی تیوار کا موقع کوئی خوشی کا موقع اب اس موقع کے اوپر وہ اپنے آپ کو حرام کاموں سے روگ لیں یہ بڑی درجے کی بات ہے کیونکہ اس کے پاس ہے سب کچھ وہ جو چاہے کر سکتا ہے اللہ نے اسے مال دیا ہے وہ ساری رسمی کر سکتا ہے وہ ساری رسومات کر سکتا ہے وہ ساری خرافات کر سکتا ہے پھر وہ اپنے آپ کو بچائے یہ صبر کہلاتا ہے پتہ چلا کمزوری کے حالات میں خالی صبر نہیں مالداری کے حالات میں اصل صبر کا امتحان ہوتا ہے کہ بندہ اس میں اللہ کے حکم کو کتنا پورا کر رہے ہیں میں نے آپ کے سامنے ایک مشہور صحابی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا ایک ارشاد سنایا عجیب جملہ حضرت نے فرمایا ترمیزی شریف حدیث کی بڑی معتبر کتاب ہے اس میں یہ جملہ موجود ہے فرماتے عبد الرحمن ابن عوف کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ نے حضور کے ساتھ آزمایا پریشانیاں دے کر گئے تو ہم صبر میں کامیاب ہو گئے ہماری اللہ نے آزمائش لی پریشانیوں کے ذریعے جب حضور کا دور تھا تو کہہ رہے ہیں ہم کامیاب ہو گئے اس میں وَبْتُلِينَ بَعْدَهُ بِسْسَرَّا فَلَمْ نُصْبِرْ آگے فرماتے ہیں جب حضور دنیا سے چلے گئے اور اسلامی حکومتیں چاروں طرف پھیلیں اور مال و دولت آنا شروع ہوا مسلمانوں کے بعد میں عبد الرحمن ابن عوف فرمارے ہیں جب اللہ نے مال دے کر کے ہمیں آزمایا فَلَمْ نُصْبِرْ تو ہم صبر میں کامیاب نہیں ہو سکے یہ کیا مطلب ہے اس جملے کا یہی مطلب ہے کہ جب تنگی تھی اللہ نے پریشانیوں میں رکھا تھا اس موقع پر ہم نے اپنے آپ کو صبر کرنے والا بنا لیا وہاں صبر آسان تھا ہر بندہ کہہ رہا تھا کہ چلو سختی ہے برداشت کرو صبر کرو اللہ بڑا عجر دے گا کوئی کسی مالدار سے کہتا ہے مالداروں کو تو کوئی صبر کا لون بولتا بھی نہیں ہے حالانکہ مالداروں کے لئے زیادہ بولنا چاہیے کسی مالدار کے پاس جب ہمارا بیٹھنا ہونا تو اس سے کہا کریں کہ بھائی پریشان مت ہو اللہ نے زیادہ مال دے دیا کوئی عرج کی بات نہیں لیکن صبر کرو اللہ تمہیں اس کا بدلہ جنت سے دے گا یہ مال لا کر کے پریشانی کھڑی ہوئی ہے اس کے لئے اب صبر کرنا زیادہ مشکل ہے بلیزبت غریب کے غریب کے لئے صبر آسان ہے مالدار کے لئے صبر مشکل ہے کیونکہ اس کے پاس سارے عزباب ہیں وہ جب چاہے جو چاہے دنیا بھی خرافات کرے پھر وہ اگر روح جائے اپنے آپ کو روح کے غلط کاموں سے یہ بڑے درجے کی بات ہے یہ مضمون ہم سب کے لئے بڑا اہم ہے اور ذہین کے اندر رکھنا چاہیے کہ مال و دولت کے بعد صبر بڑا مشکل ہوگا ہے اس کی ایک اور مثال ایک بندہ ہے آپ کسی کی بھی مثال لیں بے روزگار ہے اس کے پاس کاروبار نہیں پریشان ہیں لوگوں کے قرضیں ہیں علماء کے پاس بھی آئے گا کہ حضرت کوئی وظیفہ بتا دیجئے کہ میرا کاروبار چل جائے روزگار ہو جائے اسے وظیفے بھی بتائی جائیں گے قرض کے لئے بھی وظیفے پوچھے گا ہر چیز کے لئے وظیفے پوچھ رہا ہے نمازی بھی پڑھ رہا ہے تحجر بھی پڑھ رہا ہے شراب چاش و وابین سب پڑھ رہا ہے ساری چیزیں چل رہی ہیں لیکن جس دن سے اللہ اسے مال دے گا جس دن سے مال آنا شروع ہوگا آپ نوے فیصد مسلمانوں کا حال دیکھنا اتنے وہ اللہ سے دور ہوتے چلے جائیں گے ان کے نوافل بھی غائر کہ بھائی بیزی بہت ہیں کاروبار بہت ہیں سنبھالا نہیں جا رہا اب تو فرض پڑھنا ہمارے لئے مشکل ہو رہا ہے تو جب مال آیا تو سب سے پہلے اللہ سے غافل یہ مطلب ہے حضرت عبد الرحمن ابن آف کے جملے کا کہ کمزوری میں غریبی میں اللہ نے آزمائیا ہم کھرے ہوتے رہے لیکن جب مال دے کر اللہ نے آزمائیا ہم فیل ہو گئے اور صحابہ تو دب بھی فیل نہیں ہوئے تھے لیکن وہ اتنے بڑے ہو کر کے اتنا بڑا جملہ اپنے لئے استعمال کر رہے ہیں تو آج ہمارا حال دیکھیں کہ ہم کہاں پہنچ چکے وہ تو صحابی ہیں ان کا دو گرہ بیس سے انیس معاملہ ہوا تو انہوں نے سمجھا کہ ہم فیل ہو گئے لیکن ہمارا تو معاملہ عجیب ہے پریشانی کے اندر خدا بڑا یاد آتا ہے جہاں پریشانی دور ہوئی سب سے پہلے خدا سے بیزار ہو گئے تو یہ ہمیں اور آپ کو دھیان رکھ رہے ہیں یہ مال یہ بھی قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً یہ مال یہ اولاد یہ دینے نہ دینے کا معاملہ خالی نہیں ہے اللہ کو چاہے تو سب کو دے سکتا ہے اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آنے والی لیکن کبھی کسی کو دیتا ہے کبھی کسی کو نہیں دیتا اولاد کبھی کسی کو دے رہا ہے کبھی کسی کو نہیں دے رہا اللہ کے ہاں کوئی کمی نہیں لیکن اللہ کیوں کر رہا ہے کسی کے ساتھ اللہ امتحان لے رہا ہے اس کے اللہ نے کسی کو دے کر کے آزمائے آئے کسی سے لے کر کے آزمائے آئے سب امتحان کے اندر چل رہے ہیں یہ مال قرآن پاک کے اندر اللہ فرمارے میں آزماتا ہوں اس کے ذریعے لیکن بندہ جس کے پاس مال آ جاتا ہے وہ سمجھتا ہے میں کامیاب انسان ہو گئے میں سکسیز ہو گئے میں بالکل مکمل دنیا کے اندر بہت عالی درجہ کا آدمی ہو گیا حالانکہ اسے یہ سوچنا چاہیے کہ اب میرا امتحان زیادہ خطرناک لیا جا رہا ہے جب تک میں غریب تھا جب تک میں کمزور تھا اتنا خطرناک امتحان نہیں تھا اب اللہ نے جب مجھے مالداری دیئے دولت دیئے اب زیادہ خطرناک امتحان ہے اللہ فرمارے ہیں کہ یہ سب چیزیں تمہارے آزمانی کے لئے مال آنے کے بعد میں امتحان کس انداز میں ہوتا ہے اللہ کے یہاں کہ یہ کتنا اسے خرچ کرے گا اللہ کے حق میں اور کتنا خرچ کرے گا فضول کاموں میں اگر یہ خرچ کرتا ہے اسے اللہ کے حقوق میں تو کامیاب ہو گئے ہیں امتحان میں اور اگر خرچ کرتا ہے فضول خرچی میں تو فیل ہو گیا لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ یہ امتحان مشکل کی طرح ہے مشکل کی طرح ہے جہاں ذرا سا پیسہ آتا ہے ہمارے باس میں ہمارے رشتے دار ہیں کوئی بھی فرد ہے کوئی بھی قریبی آدمی ہے اس کی ضرورت ہمارے سامنے ہمیں دکھر آئے کہ وہ کن حالات میں زندگی گزار رہے ہیں برسات ہو رہی ہے تو چھتے ٹپک رہی ہیں وہ ساری ساری رات بستروں پر بارٹیاں رکھ رکھ کر کے گزار رہے ہیں کھانے کے لئے اس کے گھر میں کچھ نہیں ہے بچے بیمار ہو رہے ہیں وہ دوہ نہیں دلا پا رہا ہونے اب انہی کا ایک رشتے دار ہے انہی کا پروسی ہے جسے اللہ نے بے انتہاں دولت دی ہے اگر اس کے پاس دولت نہ ہوتی اور یہ رشتے دار ان کمزوریوں میں ہوتا اور پھر وہ بندہ مدد نہ کرتا تو اللہ کے ہاں پکڑ نہیں تھی کیونکہ ہے نہیں تو مدد کیا کرے گا لیکن جب اللہ نے ایک کو مال دیا اور دوسرا رشتے دار ہمارا ان حالات کے اندر گزارہ کر رہا ہے اب ایسے موقع کے اوپر ہمارے ذمہ اس کی مدد کرنا لازم اور ضروری ہے نہیں کریں گے تو اللہ کے ہاں جواب دینا ہے آپ اندازہ لگائیے یہ انتہان کتنا بھاری ہے آپ غور کریں اگر نہیں ہے ہمارے پاس میں تو ہم بھی سبر سے بیٹھیں دوسرا بھی ہم سے کوئی امید نہیں لگائے ہوئے کیونکہ اسے بھی پتا ہے کہ بیچارے کے پاس اپنا نہیں میری کیا کرے گا مدد وہاں انتہان آسان ہے لیکن جہاں اللہ نے سب کچھ دیا وہاں پہ پھر جب ہمارے سامنے کسی کی ضرورت آ جائے وہاں کا ای انتہان بڑا خطرناک ہے اور ہم یہی فیل ہو رہے ہیں صحابی رسول عبد الرحمن ابن عوق اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جب تنگی ہوگی ہاں ٹائٹ ہوگا سبر آسان ہوگا لیکن جب مان ہوگا نا تو سبر مشکل ہوگا پھر اس کے تقاضے پورے کرنا آسان نہیں کتنے لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے جن کے پاس مال ہیں اور وہ اس کا صحیح حساب لگا کے زکار نکالتے ہیں کتنے پرسنٹ ہوں گے مشکل سے پانچ دس پرسنٹ کی مقدار ہے باقی کو کچھ نہیں پتا اندازہ لگا کے ویسے ہی پکڑا دیا کسی کو بس چلو آدھا ہوگئی حساب کیا ہے کتنا ہے کتنا نہیں کچھ نہیں پتا یہ فیل ہو رہے ہیں ہم امتحان میں اللہ کے یہاں مال کے امتحان میں جہاں حق قرچ کرنے کا وہاں قرچ کرے بننا دلکل کے اور جہاں ضروری نہیں شریعت نے منع کیا ہے وہاں پھر ایک روپیہ قرچ نہ ہو لیکن یہ کہنا آسان ہے عمل بھاری ہے کہنا آسان ہے خطوب احادیث میں اس کی بڑی اہم مثال ملتی ہے ایک شخص جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی ضرورت لے کر آیا حضرت پریشانی ہے آپ نے فرمایا میرے پاس تو ابھی کچھ ہے نہیں آپ نے کہا جاؤ عثمان کے پاس چلے جاؤ حضرت عثمان ابن اعفان اللہ نے بڑا مال دیا تکا وہ تمہاری مدد کریں گے ان کو جا کے اپنی پریشانی بتانا اب یہ گیا بندہ دروازے پہ ان گئے ابھی یہ دروازہ کھٹ کھٹ آنی والا تھا اندر سے حضرت عثمان کی آواز اس کے کان میں آئی کیا آواز آئی اپنی بیوی پہ غصہ فرما رہے تھے کہ تو نے چراغ کی بڑتی زیادہ بڑا رکھی ہے اس سے تو سارا تیل جلدی ختم ہو جائے گا کم گریض ہے کم گریض ہے اس نے کہا بڑا معاملہ مشکل ہے یہاں تو میں اپنی مدد لے کر کے آیا ہوں یہ بندہ تو پہلے ہی چراغ کی بڑتی پہ بیوی کو ڈاٹ پلا رہا ہے مجھے کیا ملے گا کہا چل بھائی واپس مجھے بھی سننی پڑے اس سے بہتر ہے واپس اللہ کے نبی نے پوچھا کیا ہوا کہ حضرت ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے آپ علیہ السلام سمجھ گئے آپ نے کہا تم بتاتے تو صحیح ان سے جا کر گئے انہوں نے ٹھیک ہے چلیں اب یہ بھی گئے دکھ لوں گا اب پہنچے وہاں پہ گئے دروازے پہ دستک دی اگلے دن اور وہ آئے پوچھا کیا معاملہ انہوں نے اپنی ضرورت بتائی پھر حضرت اندر گئے اور اتنا مال انہیں لا کے دیا یہ حیران رہ گئے اور پھر انہوں نے اپنی حیرت حضرت سے ذکر کر دی حضرت سمجھ میں نہیں آیا کل تو آپ چراغ کی بڑھانے پہ بیوی کو ڈاٹ رہے تھے اور آج اتنا مال لا کے میرے سامنے رکھ دیا تو حضرت عثمان نے مطلب سمجھا دیا کتنا پیارا جملہ فرمایا کہ جہاں پہ ضرورت نہیں ہے وہاں پہ ایک گوند تیل کا خرچ کرنا بھی مجھے گوارہ نہیں ہے اور جہاں پہ ضرورت ہو وہاں میری ساری دولت بھی خرچ ہو جائے تو مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے ضرورت پہ اوپر خرچ ہوا جہاں مستقب تھا وہاں پہ لگا تو یہ کوئی غمگی بات نہیں ہے یہ اتنا زبردست جملہ ہے حضرت عثمان کا کہ انہوں نے سارے مال کا مسئلہ سمجھا دیا کہ مال کا خرچ ہوتا کیسے کس انداز کرنا تو یہ ہے مضمون ہمارا اور آپ کا جس کی طرف بڑی توجہ ہمیں اور آپ کو کرنی چاہیے کہ جب تک اللہ نے ہمیں کمزور آلات میں رکھا ہے بے شک ہمیں صبر کرنا چاہیے اور صبر کی بڑی اہم ہدایت ہے لیکن اگر اللہ ہمیں خوب مال و دولت دنیا نعمت مزے نصیب فرما دے تو پھر اور زیادہ صبر کی اہمیت بڑھ جاتی ہے اور مال و دولت کے اندر صبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر جو اللہ نے ہمارے اوپر عق رکھیں بندہ ان حقوق کو صحیح طور پر عدا کریں یہ اتنا اہم معاملہ ہے کہ صحابی کہتے ہیں کہ ایسے موقع کے اوپر ہم بھی ناکام ہو گئے اور ہم سے صبر نہیں ہو سکا تو ہمیں اور آپ کو اندازہ کرنا چاہیے کہ پھر ہمارا امتحان کتنا سخت ہو اور یہ بات پھر ذہن میں رکھیں کہ صحابی کا یہ کہنا کہ ہم سے صبر نہیں ہوا یہ تو ان کی بہت عالی مقام کی بات ہے وہ تو صبر کرنے والے تھے ہر حال میں لیکن بہرحال جو ذرا سا بھی فرق آیا انہوں نے اس کو غلط سمجھا کہ حضور کے زمانے سے اس زمانے میں یہ جو فرق ہمارے اندر ہے یہ ہونا نہیں چاہیے لیکن یہ ہمارے اور آپ کے لئے بڑی عبرت کی بات ہے کہ ہم اور آپ بھی اہی چیزوں کے اندر مقتلہ ہو جاتے ہیں باقی مال اور اولاد کے اندر اللہ نے کیسے ہمیں صبر کرنے کا حکم دیئے وہ انشاءاللہ میں آگے بھی آپ کے سامنے عرض کروں گا اللہ سے دعا فرمائے اللہ رب العزت ہم سب کو ہر طرح کے حالات میں چاہے تنگی کے حالات ہوں یا مال و دولت کے اور نعمتوں کے حالات ہوں اللہ ہمیں ہر حالت میں صبر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین چاہے تنگیر موسیقی